بڑی خبر اس سمیں پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان میں ووٹوں کی گنتی میں بڑی دھاندلی کا آروپ لگ رہا ہے اور یہ آروپ سیدھے سیدھے پاکستان تحریک انصاف کے نیتا عمران خان کے سمرتھک لگا رہے ہیں سبوت پیش کر رہے ہیں یہ تصویر گرہ وار سے دیکھیں عمران خان کے سمرتھک اور پنجاب پرانت کے پورو مکہ منتری پورو سی ایم چودری پرویز نے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں شیئر کی ہیں ساجہ کی ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر جلایا جا رہا ہے چودری پرویز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمرتھکوں کو چناف زبردستی ہروایا جا رہا ہے ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کے نام پر یعنی انڈپینڈنٹ شو لیکن بڑے آروپ لگ رہے ہیں سمیں دھاندلی کے پاکستان کے چناف کے نتیجوں میں دھاندلی کے آروپ یہ لگ رہے ہیں ایک کہ وہاں پر بیلٹ پیپر جلایا جا رہے ہیں دو نتیجے آ گئے ہیں لیکن یہ نتیجے دکلیر نہیں کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشنر کے پاس یہ نتیجے آ چکے ہیں پاکستان میں متگرنہ میں دھاندلی کا بڑا آروپ دھاندلی کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے چناف آیوگ پر آروپ لگ رہا ہے کہ نتیجے آ گئے ہیں لیکن نتیجے گھوشت نہیں کیے جا رہے ہیں اور اسی لیے پاکستان میں الگ الگ ٹیلیویجن چینل نتیجے اپنے آپ گھوشت کر رہے ہیں جن آدھار پر انہیں جانکاری مل رہی ہے اور وہ جو آدھار ہے اس کے آدھار پر پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے چل رہا ہے تنزیلہ مندھر ہمارے ساتھ کراچی سے ہے اور میاں زیشان آرف لاہور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تنزیلہ مزار گیتا مہن میری صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے راجدانی دلی سے تو سب سے پہلے کیا اب یہ مانا جائے کہ عمران خان کی واپسی لگ بھگ تائے ہے اس کے معنی کیا ہوں گے عمران خان اس سمیں جیل میں ہے تین آروپ ان پر صد ہو چکے ہیں چودہ سال دس سال اور سات سال کی سزا ہو چکی ہے کیا یہ سندیج جا رہا ہے کہ سینہ کو اپنے بارکش میں چلے جانا چاہیے سینہ کو سرکار میں نہیں ہونا چاہیے غریبی اور بھکمری سے پاکستان کی عوام آزادی چاہتی ہے پاکستان کی سینہ کی دخلندازی سے آزادی چاہتی ہے اور پاکستان کی عوام کے لئے عمران خان ان کے سب سے بڑے نیتہ ہیں کیا پاکستان کا پنجاب صوبہ اور پاکستان کا خائبر پختونخواہ صوبہ دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں تنزیلہ منظر اس سمیں زمینی ستھی کیا دکھاتی ہے الیکشن کمیشن کے ریزلٹ ڈکلیر کیوں نہیں ہو رہے ہیں تنزیلہ منظر ایک تو یہ کہ جو خان صاحب کی واپسی کیا بات کریں خان صاحب نہ اہل ہو چکے ہیں دس سال کے لئے اور وہ ابھی ان کے پاس دو لیگل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ وہ کنٹسٹ کریں گے وہ پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے پارٹی کا سربراہ کسی اور کو بنایا ان کے جماعت بھی الیکشنز میں ایک جماعت کے طور پر شامل نہیں ہو سکی وہ بھی قانون کے مطابق ان سے واپس لے لیا گیا اس لئے ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیپیننٹ کیانڈیٹس کے طور پر آئے ہیں سو پاکستان میں قانون کے مطابق یہ انڈیپیننٹ کیانڈیٹس جب ان کی جیت کے نوٹفیکشن ہو جائیں گے یہ جب پارلیمان کا حصہ بنیں گے اس کے بعد پھر یہ تین دن کے اندر یا یہ کسی جماعت کو جوائن کریں گے یا یہ آزاد امیدوار کے طور پر رہیں گے تو یہاں پر جو فورکاسٹ ہے جس طرح سے ماحول نظر آ رہا ہے تو یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کچھ جماعتوں میں بٹ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک جماعت کے طور پر تو اس طرح کی صورتحال نہیں نظر آتی دوسری بات جو بڑی آپ نے اہم کی پاکستان میں سیبل ملٹری جو بیلنس ہے اس کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے لیکن انفارچنیٹی عمران خان وہ تو انہوں نے خود اتنا بڑا پرابلم کریٹ کر لیا کہ خود پرائیم منسٹر سے جب ہٹایا جا رہا تھا پھر بتاتے رہے کہ میں تو سارے کام پوجھ کے کہنے پر کر رہا تھا تو بھائی اگر آپ اتنے ہی پھنے خان تھے ترم خان تھے تو جب آپ تھے پرائیم منسٹر تو تب آپ نے تو نہ نہیں کی نہیں لیکن تنزیرہ انظر چناف کے نتیجے تو ایک الگ کہانی بتا رہے ہیں نا عمران خان کے جتنے سمرتھک ہیں وہی جیت جیت کر آ رہے ہیں گیتا مہن میری صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں گیتا چناف کے نتیجوں کو کس طرح دیکھا جائے ٹھیک عمران خان پر بین ہے وہ ابھی چناف نہیں لڑ سکتے نہ ہی وہ پرائیم منسٹر بن سکتے پاکستان کے انڈپینڈنٹس ہیں اس سمیں جو جیت کر آ رہے ہیں لیکن میسج کیا ہے پاکستان کی آوام کا گیتا پاکستانی آرمی کے لیے ہے کہ ان کو اب کہیں نہ کہیں جو پاکستان کے سرکار کا دور ہے وہ پاکستانی سیولین ڈسپینسیشن کو دے دینا چاہیے لیکن ایسا ہونے نہیں والا آپ عمران خان کی بات پوچھ رہے ہیں عمران خان کے لیے مجھے لگتا ہے مشکلیں اور زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ عمران خان کو پہلی بات گورف ڈالا ہی جیل میں اس لیے تھا تاکہ الیکشن رزالٹ کچھ اور نظر آئے لیکن جیل میں رہنے کے باوجود جس طریقے کے رزالٹ ہم دیکھ رہے ہیں اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ڈسٹرپٹر بن گئے ہیں پاکستان کے لیے خاص کر کی پاکستانی ملٹری کے لیے تو اب جو یہ یہ جو کنوکشنز ہیں اور یہ جو کیسز ہیں مجھے تو اور زیادہ سٹرانگر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کیسز تاکہ عمران خان باہر نہ آئیں انڈیپینڈنس کو پاکستانی ملٹری ہانڈل کرنے کی کوشش کرے گی انڈیپینڈنس چھوٹے جو ان کے کوالیشن آلائنس پارٹنرز تھے ان کے ساتھ جڑ کے نیشنل اسیمبلی میں واپس گھسیں گے جو ریزرف سیٹس ہے اس میں اپنا کوٹا لیں گے اور پھر دیکھیں گے ان کے نمبرز کیا بنتے ہیں لیکن تب تک عمران خان کو ایک انڈیسپینسیبل فورس بن کے رہنا پاکستان آرمی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو عمران خان کے لیے مجھے لگتا ہے مشکلیں بڑھنے والی ہیں دیکھ